بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں بنا رہے ہوں چکن روست چکن روست جو ہے یہ بنے گا ویڈاوٹ اوون اور اوون کے بغیر بنے گا یہ اور اس کو سٹیم بھی دیں گے ہم اوون کے بغیر کسی اور سپیشل برطن کے بغیر ہم نارمل جو برطن استعمال کرتے ہیں اسی کے اندر میں آپ کو سٹیم کرنا بتاؤں گے ضرور نہیں ہے کہ آپ الگ سے سٹیمر خریدیں اور پھر استعمال کریں ہم نارمل ہانڈی برطن جو استعمال کرتے ہیں اسی کے اندر آپ سٹیم کریں گے اس کو اور بہت اچھے سے ایزیلی سٹیم ہو جائے گا اور بڑا زبدست بنے گا تو یہ سٹیم چکن جو ہے چکن روزٹ اس کو میں نے آلریڈی لگا کے رکھ دیا تھا مسالہ سارا کیونکہ اس کو رات کو میں نے لگا کے رکھا تھا تاکہ اس کے اندر اچھا سا جو ہے ٹیسٹ اس کا ڈیویلپ ہو جائے اور اسی کا ہی اچھا ذائقہ بنتا ہے اگر آپ پہلے سے لگا کے رکھیں تو اس کے مسالے جو ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں جو کہ میں نے اس کے اندر ڈالے تھے باقی کا جو پروسیجر ہے اس کو بنایا کیسے جائے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن مسالہ جو میں نے لگا کے رکھا تھا رات کو وہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے چکن لیا تھا آدھا کلو آدھا کلو چکن سے مطلب یہ ہے کہ آپ پیسیز میں بھی لے سکتے ہیں بڑے پیسیز میں یا اگر فل چکن کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو فل چکن کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں میں جو ہے لیک پیسیز ہیں بڑے والے تکے والے وہ میں یوز کر دی ہوں تو چکن ہے ہو گیا آدھا کلو اور سالٹ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا ون ٹیبل سپون اور آپ کی تیز کے مطابق جتنا پسند کرتے ہیں ریچل پاوڈر میں نے ڈالا تھا ون ٹی سپون بھرکے اور گرم مسارا پاوڈر میں نے ڈالا تھا ون ٹی سپون بھرکے کوریونڈر پاوڈر میں نے ڈالا تھا ون ٹی سپون بھرکے پیسہ ہوا کوریانڈر پاوڈر پاوڈر پیسہ ہوا دھنیا جو ہوتا ہے ایک جائے گا اس کے اندر ایک کون فلاک کے میں نے ڈالے تھے دو سپونز اس کے دو ٹیبل سپون بھرکے نیمنnote چکنے کا ساتھ بتاتے ہیں ریڈ فوٹ کلر اپشنل ہے اگر ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے ڈالا ہے کیونکہ وہ اس کلر کو پسند کرتے ہیں کہ تھوڑا چکن جو ہے تھوڑا سا ان کو اپرابٹیب لگتا ہے تو ریڈ فوٹ کلر جو ہے ٹوٹلی اپشنل ہے اگر ڈالنا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں تو ڈالیں اور اگر نہیں تو آپ کی مرضی ہے نہ ڈالیں اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اور بہت اچھا فرائے ہوکے جب یہ نکلے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنی ٹیسٹی اور اچھی ریسپی یہ تیار ہوگی تو اس کے بعد میں نے سارے مسالے کو مکس کیا اور میں نے اس کو رکھ دیا تھا فریج میں اوور نائٹ ابھی میں آفٹرنون ہے یہاں پہ تو میں بھی بنانے لگی ہوں اس کو تو چلیں ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چکن کو ایک نان سٹک پین کے اندر جس کے ساتھ لڈ ہے وہ میں نے لے لیا اور میں نے اس کے اندر چکن کو جو ہے وہ میں نے اس طرح سے ڈال کے اور اس کے اوپر جتنا بھی مسالہ تھا باول کے اندر جو آپ نے دیکھا تھا ابھی وہ سارا مسالہ جو ہے میں نے اس کے ساتھ ڈال دیا ہے اب اس کو ہم کور کریں گے اس کو ہم سٹیم کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے صرف یہ اتنا سا پانی چار سے پانچ سٹیبل سپن ہوگا ہارڈلی یہ ڈال دیں گے یہاں پر اور اسی سے اس کی سٹیم بنے گی اور جب سٹیم بنے گی تو چکن جو ہے آپ کا بلکل اچھی طرح سے اندر سے کل جائے گا بلکل بھی کچھا نہیں رہے گا اور اس کو ہم کور کر دیں گے کتنی دیر کے لیے کہ چکن جو ہے وہ اچھا سا آپ کا گل جائے اور اچھا اس کا جو مسالوں کا ذائقہ ہے وہ بھی اس کے اندر بیچ میں آ جائے تو اس کے بعد میں اس کو کھولوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی جب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی اب اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوگا کیونکہ ہم نے جو مسالے لگائے ہوئے ہیں اور چکن میں سے پانی نکلے گا تو وہ بھی پانی اس کے لیے انف ہوگا اور یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا تو چلیں میں نے اس کو ڈھگ دیا ہے اور فلیم جو ہے وہ میڈیم پر ہے تو ابھی میں اس کو تقریباً چھے سے سات منٹ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو واپس دکھاتی ہوں میں نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد کھولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے اور ابھی پرپر سٹین بننا شروع ہو گئی ہے اور چکن بھی کھوک ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں اس کو پھر کرتی ہوں اور اس کی سائٹس چینج کر دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے چکن کی جو ہے وہ سائٹس چینج کر دی ہیں اچھی طرح سے ایک سائٹس سے کوک ہو چکا ہے اور ابھی میں پھر کھوک کر دی ہوں اس کو میں نے اس کو دوبارہ کھولا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد یہ سارا پانی اس میں سے آلماسٹ ڈھائی ہو چکا ہے بھرکل تھوڑا سا رہ گیا ہے بلکل بھی آپ نے اس کو ڈھائی نہیں کر دینا نہیں تو یہ چکن جو ہے وہ پین میں لگنا شروع ہو جائے گا تو بس اتنا جو ہے چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب دوسری طرف جو ہے اس طرف میں نے اکڑائی لے دی ہے اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا اور یہ آئل گرم ہو رہا ہے اب ہم نے چکن کو جو ہے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو فرائے کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ایچ سائٹس تو میں اس کے اندر چکن ڈالتی ہوں کھانا میں نے چکن پھینے Corporation by Finance کو دیکھیں کھانا کو اپنے چ rapidاب کھانا کیا ہے توے Pak Everyone← ребята کہ کرلیں گے سار چکن کو اس چکن کو میں نے ایچ سائز دو سے تین منٹر اینک تین سے چاہت منٹر بنایا ہے یہ کر کھانا ہے چکن گھول اور بداخل isolate طرف سکر crس اس کو چکن سبہ کرنا ہے تو یہ دو چکن پھینے دکھے آپ کوabordلوجڑ ہو گیا ہے اور دوسرے طرف میں نے یہاں پہ ایک بٹن میں فائل نکالی ہے اس کے اندر میں اس کو رکھوں گی یہ چیز میں ہمارا فائل ہو رہا ہے یہ دیکھیں گے دو پیسز جو پہلے میں نے فائل کی ہے یہ نکال ہی ہے میں نے اس طرح سے اور ساتھ میں میں نے گرین چٹنی خودینے کی بنائی اس کے ساتھ بہت اچھی رکھی ہے اور دوسرے یہ دو جو فائل ہو رہے ہیں جب فائل ہو جائیں گے تو میں نے اس کو دیکھا جائے سے دیکھاؤں گی چیکن روست جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے کسان زبادست تیار ہوا ہے چیکن روست اسی طرح سے آپ بنائیں بہت ایزی ریسپی ہے اور اس کو کوئی اوون میں سٹیم یا کچھ اس طرح سے اس کو رکھانا نہیں پچھا یہ ایزی لی بنا سکتے ہیں اور اسی ریسپی کو آپ ٹرائے کیجئے گا نان روٹی کے ساتھ اس کو آپ ٹرائے کریں یا اور کسی ساوس کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو ایزی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ٹرائے کریں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میکنی راست دارے کھنے دارے کھنے دیویز پانید www.videoszeled.com